ابن جرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کے ہاں حمل ہو جائے اور وہ پختہ ارادہ کر لے کہ میں اس بچے کا جو کے پیٹ میں ہے اس کا نام محمد رکھوں گا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے لڑکا عطا کرے گا دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جلیلہ بنت عبدالجلیل سے مروی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرے بچے زندہ نہیں رہتے تو اللہ کی معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور نظر ماند کہ میرے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گی اس نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور وہ زندہ رہا جوان ہو کر کفار سے جنگ کی اور مالک عنیمت حاصل کیا اس حدیث پاک کا ذکر نزہت المجالس میں ہوا ہے دوستو چھوٹا سامل ہے کہ جب آپ کی ہاں حمل ٹھائر جائے تو یہ ارادہ کر لیں کہ میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام محمد رکھوں گا تو انشاءاللہ عزوجل اس پیارے نام کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ضرور بیٹا عطا کریں گے موسیقا